بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ ان مہینوں میں داخل ہے جن مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر غلط کاموں سے بہت زیادہ بچا جائے محرم الحرام کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اگر کوئی نیک کام کیا جائے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی غلط کام برا کام کیا جائے تو اس کا بناہ بھی زیادہ ہوتا ہے اسلامی مہینوں کی ابتداء چونکہ چاند کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ہی چاند نظر آتا ہے اسلامی مہینے کی ابتداء ہو جاتی ہے اور اس سے پہلا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو محرم کا جب چاند نظر آئے گا تو چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور اسلامی مہینوں کے چاند کو دیکھنا اس کا افتیمام کرنا یہ بھی بہت بڑے سواب والا کام ہے چاند کو دیکھنے کا احتمام کرنا دعا پڑھنا یہ سنت ہے چاند کو دیکھنے کی ایک دعا ہے کہ اگر آپ محرم کا چاند دیکھیں تو اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ اسی وقت چاند دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دو نفل پڑھ لیں اور وہ نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے اللہ کہ اس غرمت والے مہینے میں اس محرم میں ہمیں ہر وہ برکت عطا فرما جو ہمارے لئے بہتر ہے اور اے اللہ ہمارے لئے جو چیزیں بری ہیں ہمیں ان سے بچا دیں تو سب سے پہلے آپ نے چاند کو دیکھ کر دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے اللہم اہلہو علینا بالیمنی والایمانی والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو نفل پڑھ لیں اور وہ دو نفل اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر کے طور پڑھیں اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگیں کہ اللہ اس مہینے کے اندر ہماری چتنے بھی مشکلات ہیں وہ حل فرما اور اس مہینے کو ہمارے لئے بہتری کا ذریعہ بنا تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس محرم الحرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ خوشی اطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سے زیادہ سے زیادہ برکتیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمتیں مانگیں چاند کو دیکھنے کی جو دعا ہے اس میں بھی بہت زیادہ رحمتیں اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہیں تو یہ دعا آپ ضرور مانگیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں